بسم اللہ الرحمن الرحیم درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے جو چیز اس کے ہاتھ میں نظر آئی تھی وہ میرے لیے نقابل فہم تھی میں تاجب سے اسے دیکھنے لگا کیا ہے یہ جانا چاہتے ہو یا مزاق اڑا رہے ہو میرا نہیں میں نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا یہ چہرہ مجھے بہت عجیب لگا تھا ان آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں بھری تھی میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ مجھ سے انتہائی محبت سے پیش آئے گی میری صورت دیکھ کر محبت سے دیوانی ہو جائے گی لیکن اس کی آنکھوں میں نفرت کے نقوش میرے لیے بڑے تاجب خیص تھے میں نے کہا کہکشان تم مجھے بہت عجیب سی لگ رہی ہو اور تم اپنے بارے میں کیا کہتے ہو میں جانتا ہوں کہ تم میرے چلے جانے سے ناراض ہوگی خوب بے وکوف آدمی تم نے یہ نہیں سوچا کہ اصل بحروز بھی واپس آ سکتا ہے اس کے بارے میں تمہیں کیا معلوم ہے اصل بحروز ہاں تمہارا مطلب ہے کہ میں میں اصل نہیں ہوں میرا یہی مطلب ہے اور تم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو تمہیں شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے کیا میری صورت بحروز جیسی نہیں ہے جواب میں وہ زہلیلے انداز میں مسکرادی پھر اس نے کہا تم کون ہو یہاں آنے سے تمہارا مقصد کیا ہے اگر بتا دو تو بہتر ہے میں گمنامی کے عالم میں کسی کو موت کا شکار نہیں منانا چاہتی موت میں بکھلائے ہوئے لہجے میں بولا اور اچانک ہی اس نے اپنا ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس عجیب و غریب شہر کی کوئی کل دبائی اس سے شولہ نکلا اور میرے قریب سے گزرتا ہوا دیوار میں پیبست ہو گیا میں حیران و پریشان اس کی طرف دیکھتا رہا کہ یہ کیا کر رہی ہے میں شدت خوف و حیرہ سے گنگ رہ گیا میرے تو ہوا سے بگڑ گئے اور وہ زہریلی نگاؤں سے مجھے دیکھ رہی تھی اس نے کہا اور اس کے بعد دوبارہ فائر ہوگا لیکن ساتھ ہی تمہارے سینے میں سوراہ بھی ہو جائے گا مگر کیوں؟ آخر کیوں؟ تم میری زندگی لینے پر کیوں تول گئی ہو؟ تم تو مجھ سے محبت کرتی ہو میں نے بامشکل تمام کہا اب تم مجھے یہ بتاؤ تمہیں کس نے یہاں بھیجا ہے؟ میری محبت کی کہانی تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ کیا تم مجھے اس بارے میں نہیں بتاؤ گے؟ کس نے بھیجا ہے؟ اسے کیا مطلب؟ میں خود یہاں آیا ہوں فرید احمد صاحب تمہارے لیے کس قدر پریشان ہے؟ کیا تمہیں اس کا اندازہ نہیں؟ اور جب میں آ گیا ہوں تو تم میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہو؟ جواب میں اس نے نفرت بھرے انداز میں ہونٹ سکوڑے پھر بولی آؤ ادھر آؤ میرے پاس لیکن کان کھول کر سن لو اگر ذرا برابر کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی یہ تیخانہ ہزاروں رازوں کا مدفن ہے تم یہ نہ سمجھنا تمہاری کہانی یہاں سے باہر جا سکے گی آؤ میں سہما سہما اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا تو وہ بولی اس صندوق کا ڈھکنا ہٹاؤ میں نے اس کی خواہش کے مطابق لکڑی کے اس صندوق کا ڈھکنا ہٹایا تو اس کے اندر جو کچھ مجھے نظر آیا اسے دیکھ کر میں خوف سے پیچھے ہٹ گیا یہ بھی ایک انسانی بدن ہی تھا لیکن اس کے نقوش دیکھ کر مجھے اپنے آپ پر ہنسی آنے لگی یہ تو میں ہی تھا نہیں یہ میں نہیں بلکہ بہروز تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی لیکن یہ مر چکا ہے میں نے تاجب سے اس مردہ شخص کو دیکھتے ہوئے کہا مجھے کیا سمجھتے ہو تم میں ایک تعلیم یافتہ لڑکی ہوں اور یہ بات تم نہیں جانتے ہو میں نے بہت سے علوم سکے ہیں جن میں مصر کا طریقہ ہنود بھی مجھے معلوم ہے کہ قدیم مصر میں فیرونوں کو کیسے ہنود کہا جاتا تھا کیا جاتا تھا میں نے اپنے محبوب کو اسی طرح ہنود کر کے اپنے لئے محفوظ کر لیا ہے اس بدوقت نے میری محبت کو ٹھکرا دیا تھا اس نے مجھے تسلیم نہیں کیا تھا یہ سمجھتا تھا کہ میری چاہت جو دیوانگی کی حد میں داخل ہو چکی ہے میری مجبوری بن گئی ہے اس نے کسی اور لڑکی کو مجھ پر درجی دی تھی میں نے کئی بار اسے سمجھایا کہ دیکھو میں ایک شدت پسند لڑکی ہوں میں تمہیں بے پناہ چاہتی ہوں تم اس چاہت کا تصور نہیں کر سکتے جو میرے دل میں تمہارے لئے ہے اگر مجھ سے بے وفائی کرو گے لیکن یہ مجھے بے وکوف سمجھتا تھا میری تمام چاہتوں کے باوجود اس نے صرف یہ سوچ رکھا تھا کہ میری دولت اس کے قبضے میں آ جائے تو وہ اسے ذریعہ آیاشی بنا لے گا اور جب یہ میرے سمجھانے پر بلکل باز نہ آیا بلکہ ایک بار اس نے اپنی محبوبہ کے سامنے میری بیزتی کر دی تو میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اسے زندگی سے محروم ہو جانا چاہیے اس جیسے شخص کو زندگی نہیں دی جا سکتی میں نے تو اسے اپنا سب کچھ دیا تھا سب کچھ لیکن یہ دیوانہ تھا اسے قبول نہ کر سکا اور ایک رات میں نے زہر دے کر اس کو ہلاک کر دیا میں نے ختم کر دیا اسے اور اس کی لاش کو ہنود کر لیا اور اب یہ صرف میری ملکیت ہے دنیا اسے تلاش کرتی پھر رہی ہے لیکن اس میں اتنی جرت نہیں کہ یہاں سے ایک قدم آگے بڑھا سکے جب تک میں زندہ ہوں یہ اسی حالت میں یہاں پڑا رہے گا محبوباؤں سے دور اپنی چاہتوں سے دور اپنی زندگی کی خواہشوں سے دور صرف اور صرف میری ملکیت اور تم تم اس کا روپ دھار کر یہ یہاں آئے ہو میک اپ کیا ہے تم نے اپنے چہرے پر بتاؤ کیوں کیا وجہ ہے اس کی مجھے ایک بے وگوف بنا کر کیا تم میری دولت حاصل کرنا چاہتے ہو بولو مجھے جواب دو میں سکتے کے عالم میں کھڑا ہوئے تھا کہ انسانوں کی یہ کہانی آہ انسانوں کی یہ کہانی لیکن یہاں تو کھیل ہی کچھ دوسرا تھا یہ جنونی لڑکی اپنے ہاتھوں سے اپنے محبوب کو قتل کر کے اس کی لئے پاگل ہوئی تھی نہیں فرید احمد میں نے تو محبت بڑے انداز میں اسے بتایا اسے کہا کہ ٹھیک ہے لڑکی میں کون ہوں کیا ہوں یہ جاننا تمہارے لئے ضروری نہیں نہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں میں تمہاری دولت کا لالچ بھی نہیں رکھتا دولت میرے لئے کوئی حیثیت نہیں رکھتی اب تم ایسا کرو کہ مجھے جانے دو میں جا رہا ہوں اور اس کے بعد دوبارہ کبھی تمہارے سامنے نہیں آوں گا تم نے وہ راز جان لیا ہے جس کے بعد تمہاری زندگی میرے لئے خطناک ہے سنو میں اس وقت تو جا رہی ہوں لیکن تم اپنے آپ کو تیار کر لینا کہ مجھے اپنے بارے میں بتا دو اگر تم نے نہ بتایا تو اس تیہ خانے میں دو لاشیں ہوں گی ایک یہ اور دوسری اس کے ہم شکل کی یعنی تمہاری سوچ لینا میں کسی وقت آوں گی مجھے یقین ہے کہ اس وقت تم سچ بولنے کا فیصلہ کر چکے ہوگے وہ واپسی کے لیے موڑی اور میں خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا پھر جب وہ اوپر کا دروازہ بند کر کے چلی گئی اور اندر اس تیہ خانے میں تاریکی ہو گئی تو میں نے دل میں سوچا کہ پراتا انسانوں کے درمیان تو بہت زیادہ خوشیار رہنے کی ضرورت ہے زیادہ چلاکی کا ثبوت نہ دو انہیں جانو دیکھو پرکھو اور اپنی ایمبینہ کو تلاش کرتے رہو اسی میں بہتری ہے سوچے سمجھے بغیر کسی مسئلے میں اتنا نہیں گھسنا چاہیے چلو نکلو یہاں سے فرید احمد کا یہ گھر چھوڑ دینا زیادہ مناسب ہوگا چنانچہ میں ادھر ادھر دیکھتا پھر آپ پھر تیہ خانے میں مجھے ایک ایسی جگہ نظر آئی جہاں سے میں سوراخ میں داخل ہو سکتا تھا شاید چوہوں نے یہ سوراخ بنایا تھا جو آگے جا کر ایک نالی میں جا ملتا تھا بس میرے لیے اتنا ہی کافی تھا میں نے زمین پر بیٹھ کر اپنے بدن کو اپنی اصل شکل میں لانا شروع کر دیا اور جب وہ ایک پتلے لچکدار سام کی شکل اختیار کر گیا تو میں اس سوراخ میں داخل ہو گیا اب یہاں سے باہر نکل کر مجھے ایک نئی دنیا کی تلاش تھی کسی ایسی جگہ کی تلاش جہاں انسانوں کی کوئی نئی کہانی میرے علم میں آسکے نہ جانے کتنا فاصلہ میں نے اپنی اصلی شکل میں تیع کیا تھا ویسے تو مجھے کوئی تکلیف یا پریشانی نہیں تھی انسانوں کی دنیا میں زندگی گزارنا کوئی مشکل کام نہیں تھا لیکن بس میں یہ سوچ رہا تھا کہ انسانوں کی اس دنیا میں انسانی شکل میں ہی زندگی گزارنا زیادہ مناسب ہوگا کسی بھی جگہ کوئی بھی شکل اختیار کی جائے چنانچہ ایک مناسب جگہ دیکھ کر میں نے ایک انسانی شکل اختیار کر لی یہ وہ شکل نہیں تھی جسے وہ لڑکی کہکشان تیخانے میں بند کر کے چلی گئی تھی اتنی اکل تو مجھے بھی تھی کہ اب اس شکل میں رہنا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا تھا پتہ نہیں ان لوگوں کے وسائل کیا کیا ہوں ابھی سب کچھ تو نہیں سمجھ پایا میں بہرحال ایک انسان کی شکل اختیار کرنے کے بعد میں اپنی جگہ سے آگے بڑھ گیا اور پھر ایک دیکھنے والے کی حیثیت سے محول کا جائزہ لیتا ہوا اس جگہ سے بہت دور نکل آیا ایک ایسی جگہ جہاں درختوں کی گھنی چھاؤں پھیلی ہوئی تھی بیٹھ کر میں یہ سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے کہ اچانکہ ایک کار میرے قریب آ کر رکھی اب کم از کم اتنی باتوں کو میں جان چکا تھا کہ کونسی چیز کیا ہوتی ہے کار میں ایک عمر رسیدہ آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھے دیکھا دیکھتا رہا پھر بولا آؤ کیا ابھی تم اکل سے آری ہو اور اپنے لیے کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے بے وکوف زندگی بہت مشکل چیز ہے اسے گزانا آسان نہیں ہوتا آؤ بیٹھو میرے ساتھ چلو میں نے دل ہی دل میں گہری سانس لی تھی یہ شخص جو کوئی بھی ہے کم از کم چہرے سے برا آدمی معلوم نہیں ہوتا اور جس غلط فہمی کا یہ شکار ہوا ہے یقینی طور پر وہ غلط فہمی میری شکل کی وجہ سے ہوئی ہے گویا پھر کسی نئی کہانی کا آغاز ایک سام کی زندگی میں اس سے حسین تجربات بھلا اور کہاں ہو سکتے تھے میں تو بہت خوش تھا لیکن بس ایک ہی دکھ تھا اہم بینا اہم بینا اگر وہ تجربات میں میرے ساتھ ہوتی تو زندگی کا لطف ہی دوبالہ ہو جاتا دنیا کی سب سے انوکی مخلوق کے درمیان گزنے والا وقت کتنا خوبصورت اور کتنے تجربات کا حامل ہے یہ کوئی مجھ سے پوچھتا بہرحال اہم بینا تو اب دل میں ایک حسرت سی بن کر رہ گئی تھی اس شخص کی ہدایت پر میں اس کے ساتھ کار میں جا بیٹھا اس نے کار آگے بڑھا دی یہ سفر بھی میری زندگی کا ایک منفرد تجربہ تھا اکل والے انسان نے اپنے لیے کیا کیا آسانیاں پیدا کر لی تھی کمال کی بات تھی بہر طور وہ مجھے ایک انتہائی خوبصورت امارت میں لے گیا پھر اس نے کہا بد نصیبی کو اپنے آپ پر مسلط کرنا کوئی اچھی بات نہیں میں تمہیں جہاں بھیجنا چاہتا تھا تم نے وہاں سے گریز کر کے اچھا نہیں کیا میری بات نہ مانو ایک بار تو وہاں جا کر دیکھو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر وہ جگہ تمہیں پسند نہ آئے تو تم مجھے بتا دینا یہ کیا کہ بغیر کچھ کہے سنیں غائب ہو گئے انسانوں سے اب اتنی واقفیت تو ہو گئی تھی مجھے کہ میں ان کی بات سمجھ سکتا کوئی مشکل ہوتی تو سمجھ سکتا یہ شخص ضرور مجھے کسی کے دھوکے میں یہاں پر لائیا تھا لیکن کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی تھا اور مجھے کہیں نہ کہیں تو جانا ہی تھا یہ خوبصورت امارت بہت اچھی تھی میں خاموشی کے ساتھ اس کمرے میں چلا گیا جہاں وہ مجھے لے جانا چاہتا تھا پھر اس نے کہا بیٹھو میں ایک بار پھر تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی تو اس نے کہا دیکھو تم مجھے بتا چکے ہو کہ تمہاری ساری زندگی کے بہت سے مسائل وابستہ ہیں انسان اگر اپنی کوششوں میں ناکام ہو جائے اور وقت اسے یہ موقع دے کہ وہ اپنا کام کرے اور مشکلات میں نہ پنسے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے میں تمہیں اتنی رقم دے رہا ہوں جتنی تم زندگی میں کبھی نہیں کما سکتے کچھ اور چاہتے ہو مجھ سے تو بتاؤ میں تمہاری خواہش پوری کروں گا خاموش مت بیٹھو مجھے جواب دو مجھ سے بات کرو میں نے گردن ہلائی اور کہا ہاں میں بھی تم سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن کیا تمہیں اس وقت محسوس ہوگا جب تمہیں اس بات کا علم ہو کہ تم جسے کوئی اور سمجھ کر اپنے ساتھ لے آئے ہو وہ اصل میں وہ نہیں ہے جو سمجھ کر تم اسے اپنے ساتھ لائے ہو جواب میں وہ شخص تاجب بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا میں نے بھی پہلی بار اس کا تذیعہ کیا تھا یہ تصور تو پہلے بھی میرے دل میں آیا تھا کہ وہ ایک شریف آدمی ہے اور ذرا تھوڑا سا مختلف بھی اور وہ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا اور کچھ دیر کے بعد اس نے کہا تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو ذرا اور اور صاف الفاظ میں کہو تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آسکی تم نے مجھ سے کیا کہا کہ میں تمہیں بتائے بغیر تمہارے پاس سے چلا گیا ہاں لیکن میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں زندگی میں پہلی بار تمہارے پاس آیا ہوں کیا مطلب جو تم مجھے سمجھ رہے ہو میں وہ نہیں ہوں یعنی تمہارا نام اخترلی نہیں ہے افسوس نہیں کیا کہہ رہے ہو تم اگر تم نے میری باتیں سنی ہیں تو سمجھ لو کہ وہی کہہ رہا ہوں ارے ہاں اب تمہیں غور سے دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی اوہو ماف کرنا میری دوست میں تمہیں اخترلی کے دھوکے میں یہاں لے آیا اس کا مطلب ہے کہ میں ایک بار پھر ناکام ہو گیا افسوس افسوس مگر سنو تم کون ہو یہ بات تم نے بہت اچھی کی ہے پہلے تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ میں نے کہا خوب شکل بالکل اخترلی جیسی ہے لیکن اب غور کر رہا ہوں تو اندازہ ہو رہا ہے کہ واقعی تم اخترلی نہیں ہو سائنس کی دنیا میں ایک انقلاب آ جائے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا میں نہ ننگا ہوں نہ بھوکا میں اپنی قدروں کی عمت خود جانتا ہوں میں نے اپنی لیبارٹری میں جو کچھ بنایا ہے اگر کوئی دیکھے تو حیران رہ جائے مگر میں اس دنیا کو کیوں دکھاؤں کیا سمجھے اب تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ پروفیزر رازی سائنس دان افسوس میں یہ ساری باتیں نہیں سمجھ سکتا کاش میں انہیں سمجھ سکوں تمہارا نام کیا ہے پراتا اور میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا پراتا ریڈ انڈین ہو کچھ بھی نہیں ہوں جو کچھ ہوں اگر تمہیں اس کے بارے میں پتا چل جائے تو تم یقین نہیں کرو گے تو پھر ایسا کرو کہ اپنی شناخت مجھ پر چھوڑ دو میں سمجھا نہیں میں خود تمہارے بارے میں معلوم کروں گا کہ تم کون ہو یہ کام تم نہیں کر پاؤ گے پروفیسر رازی یہ تم پروفیسر رازی سے کہہ رہے ہو ہاں تو پھر آؤ پہلے میں تمہیں اپنا تلسم دکھاؤں وہ کیا چیز ہے میں پروفیسر رازی کے ساتھ اٹھ گیا یہ مجھے دلچسپ شخصیت معلوم ہو رہی تھی وہ مجھے پیچ در پیچ راستوں سے گزار کر ایک تیہ خانے میں لے آیا یہ تیہ خانہ تھا کہ بس دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا بہت بڑی جگہ تھی جہاں مدھم نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور اس نیلی روشنی میں جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ بڑا عجیب و غریب تھا ایک طرف کچھ خانے بنے ہوئے تھے وہ مجھے یہاں لانے کے بعد یہ تمام چیزیں دکھاتا ہوا بولا اور یہ دنیا کی عظیم الشان تجربہ گاہ ہے یہاں آ کر کوئی شخص اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا یہاں زمین آسمان خلاق سیارے ان سب کی تفصیلات موجود ہیں اور تم میرے دوست سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں نے یہاں کیا کیا کچھ بنا لیا ہے ہاں خیر چھوڑو میں نے تمہیں تو تمہیں اپنا تعرف کروا دیا اب تمہارا تعرف بھی میں اپنی زبان سے ہی کراؤں گا آؤ ذرا میرے ساتھ میں تمہیں ایک اور چیز دکھاؤں پھر وہ مجھے کچھ خانوں کے پاس لے گیا چھے دروازے تھے جن پر مختلف نام لکھے ہوئے تھے ایک پر لکھا ہوا تھا خلا دوسرے پر زمین کی گہرائیوں میں تیسرے پر کچھ اور چوتھے پر کچھ اور پانچویں پر لکھا ہوا تھا مستقبل چھٹے پر لکھا ہوا تھا ماضی یہ ساری تفصیلات میں نے یہاں انسانوں کی دنیا میں آنے کے بعد ہی سنی اور تھی اور ان کے بارے میں تھوڑا بہت جانا بھی تھا وہ کہنے لگا ان میں سے ہر خانہ جیسا کہ میں نے بتایا اسی کے مطابق ہے اگر تم چاند پر جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں وہاں بھیج سکتا ہوں اگر تمہیں خلائی تحقیقات کا شوق ہے تو تم خلا میں جا کر وہاں سے علم حاصل کر سکتے ہو کیا سمجھے میں نے تمہیں ماضی میں بھیجنے کے لیے منتخب کیا تھا تمہیں ایک ایسی عجیب و غریب شخصیت دے کر میں وہاں روانہ کرنے والا تھا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے میرا مطلب ہے اس شخص کو جس سے میں نے اس کام کے لیے منتخب کیا تھا بہرحال میرے دوست یہ ساری باتیں بات کی ہیں ابھی تم سے تمہارا تعریف ہو جائے کیا مجھے اپنی زندگی کے چند منٹ دے سکتے ہو کیوں نہیں میں نے جواب دیا تو آؤ ذرا اس طرف آ جاؤ اس کے بعد اس نے مجھے ایک کرسی پر بٹھایا اور خود نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتا رہا وہ میرے سر پر ایک عجیب و غریب چیز لاکت رکھ دی جس کا وزن میرے سر پر نہیں تھا لیکن اس سے نکلنی والی روشنیاں میرے سر پر پڑ رہی تھی مجھے نیند سی آنے لگی اور چند لمحوں کے محول میں میں بیگانہ ہو گیا اور کچھ دیر بعد اس نے سب کچھ ہٹایا اور اس کے چہرے پر حیرت کے نقوش تھے اس کے موہ سے آواز نکلی میرے اللہ میرے اللہ تم آخر ہو کون تمہارے سر میں تو دماغ ہی نہیں ہے میں تو کچھ بھی نہیں معلوم کر سکا تمہارے بارے میں تم نے میری ساری محنت برباد کر کے رکھتی آہ تم کون سی دنیا کی مخلوق ہو تم اس زمین کے باشندے نہیں ہو سکتے میں نے وہ سارے عمل کر ڈالے تمہارا ایکسری لیا ہے میں نے نہ تمہارے دل گردے ہیں نہ پھیپڑے ہیں نہ تلی اندر کچھ ہے نہ سوائے ایک نامعلوم خلا کہ تم بغیر ہڈی کے انسان ہو آخر تم کون ہو تم نے کہا تھا پروفیسر کہ تم میرے بارے میں خود بتاؤ گے دیکھو میرے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی میں نے کسی کو اندر سے اتنا عجیب و غریب نہیں دیکھا میں نے تمہارے دماغ کا تذیعہ کیا تو پتا چلا کہ تم سوچ سکتے ہو سب کچھ کر سکتے ہو لیکن اس کی کوئی تصویر نہیں آسکتی تمہاری دماغ کی جگہ بھی خالی ملی ہے مجھے اور جسم کی جگہ بھی میرے دوست اگر مجھ سے تعاون کرو گے تو مجھے بتا دو کہ تم ہو کون تم پہلے آدمی ہو جو مجھے ملے ہو اور اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ انسانوں کی دنیا کے لوگ بہت سی ایسی باتیں بھی جان سکتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں کہ میں کون ہوں ہاں اب تو میں تم سے یہ درخواست کروں گا کہ تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤں تو پھر سنو میں ایک سامپ ہوں کیا؟ ہاں سامپ کیا کہہ رہے ہو پیارے بھائی میں ایک سامپ ہوں تم نے سامپوں کی کہانیاں کبھی سنی ہیں؟ جی بہت اور تمہیں یہ بھی پتا ہے سامپ کے اندر یہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنی پسند کا کوئی بھی روپ دھار لے بلکل سنا ہے میں نے مگر میں اس پر یقین نہیں کرتا تو اب یقین کر لو یعنی تم ایک سامپ ہو اور تمہاری عمر ہزار سال سے زیادہ ہے؟ بہت زیادہ ایمبینہ کی عمر بھی اتنی ہی تھی اب یہ ایمبینہ کون تھی؟ میری محبوبہ ارے باپ رے تم لوگ بھی محبوبہ رکھتے ہو؟ کیوں نہیں؟ خالق کائنات نے اس کائنات میں ہر زیرو کے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ کائنات کا تصور آگے بڑھتا رہے ہم بھی اسی کے قائل ہیں یہ میری زندگی کا ایک اور انوکھا تجربہ ہے کیا واقعی جو کچھ تم کہہ رہے ہو بلکل سچ ہے؟ تم میرا دماغی تجزیہ کر چکے ہو ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ تم انسانوں کی دنیا جیسے نہیں ہوں تمہارے اندر کچھ عجیب و غریب باتیں ہیں جو بلکل سمجھ میں نہیں آتی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ میں سام ہوں کمال ہے کمال ہے مگر تم نے اپنی مرضی سے یہ انسانی روپ دھارا ہے؟ ہاں افسوس میں اور انبینہ انسانوں کی دنیا کی تلاش میں نکلے تھے یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم انسان ہم کے انسان کیا چیز ہوتے ہیں؟ ہمارے تجربے بڑے خوفناک نکلے اور نتیجے میں ہم ایک دوسرے سے جدہ ہو گئے یعنی تم اور تمہاری محبوبہ؟ ہاں تو پھر؟ اور اب میں انبینہ کو تلاش کر رہا ہوں انسان بن کر؟ ہاں کیا تمہارا کوئی مقصود چھکانہ بھی ہوتا ہے؟ ہمارے رہنے کی جگہ؟ ہاں ہاں ہوتا ہے اور وہ وادی اشمولہ کہلاتی ہے وہاں تم سامپ رہتے ہو؟ سامپوں کی بے شمار قبائل وادی اشمولہ میں آباد ہیں؟ دلچسپ بہت ہی دلچسپ پروفیسر رازی نے کہا اور ایک بٹن آن کر دیا اور پھر بولا تمہاری باتیں میرے پاس ریکارڈ ہو رہی ہیں ایک سامپ کی آواز کو ریکارڈ کر کے میں اپنی زندگی کا انوکھا تجربہ کر رہا ہوں اچھا پراتا نام بتایا نا تم نے اپنا؟ ہاں پراتا تو انبینہ تم سے جدہ ہو گئی؟ ہاں اور اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ہم دونوں نے غلط فیصلے کیوں کیے ہمیں انسانوں کی اس دنیا کا رکھ نہیں کرنا چاہیے تھا یہاں آ کر تو ہمارا سب کچھ چھن گیا اب مجھے صرف انبینہ کی تلاش ہے انبینہ اگر مجھے مل گئی تو میں وادی اشمولہ میں واپس لوٹ جاؤں گا تمہاری دنیا سے مجھے کوئی دلجسپی نہیں رہی ہے وہ ایک ناغن ہے اور اس نے بھی انسانی روپ دھار لیا ہے؟ بلکل تم مجھے بتا سکتے ہو کہ وہ کیسی شکل میں ہوگی؟ نہیں میں نہیں بتا سکتا اور نہ میں جانتا ہوں اگر میں تم سے ایک وعدہ کروں تو تم میرے وعدے پر یقین کر لوگے؟ نہیں میں نے جواب دیا اور چونک کر مجھے دیکھنے کی لگا کچھ لمحے دیکھتا رہا اور اس کے ہونکٹوں پر ایک مسکراہت پھیلی پسند آئی تمہاری بات مجھے پسند آئی واقعی دنیا کے رہنے والے اپنا بھرم اتنا ہی کھو چکے ہیں لیکن صاف گوئی سے کہنے والے بھی انسانوں میں کم از کم نہیں ہو سکتے کیونکہ تم ایک سامپ ہو اس لیے تم نے صاف گوئی سے یہ بتا دیا مجھے کہ تم مجھ پر یقین نہیں کر سکتے ہاں تم میری بات کا برا نہ ماننا میرا تجربہ ایسا ہی ہے بلکل ٹھیک کہتے ہو تم اچھا خیر میں تم سے جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سنو اور غور سے سنو ایم بینہ کو میں تلاش کر کے رکھوں گا میں ایک تجربہ کرنا چاہتا ہوں اپنی زندگی کا سب سے انوکھا تجربہ وہ کیا میں تمہیں میرا مطلب ہے کہ کسی ایسے شخص کو ماضی میں بھیجنا چاہتا ہوں جو مجھے واپس آ کر ماضی کی کہانی سنائے وہ خود ماضی میں ایک طویل سفر تیہ کرے تمہاری عمر ہزار سال ہے اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کیونکہ تم ابھی طویل عمر جیو گے جبکہ انسان بہت مختصر عمر جی سکتا ہے میں اپنے پروگرام کو تھوڑا سا تبدیل کر سکتا ہوں ذرا ماضی میں جاؤ میری یہ مشین تمہیں کسی ایسے دور میں پہنچا دے گی جو دلکشی کا حامل ہوگا تاریخ کے حوالے سے میرے پاس مواد بہت کم ہے اور میں خاص طور سے ان وحشیوں کی زندگی کا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں جو ماضی کے کسی دور میں آباد تھے اور ان کی اپنے مسائل تھے تاکہ جب میری دنیا کے بارے میں کتاب شائع ہو تو میں اس میں دور کے حالات چشم دید شخصیت کے حوالے سے لکھ سکوں ذرا تم غور تو کرو کتنا بڑا کام ہوگا یہ اور واقعی تم وہاں جا کر سب کچھ سمجھ سکو گے لیکن تم نے ایک بات کہی ہے کہ تم ایمبینہ کو تلاش کرو گے جب تم ماضی سے واپس آو گے اور ماضی کا سفر ختم ہو جائے گا تو یقین کرو کہ میں ایمبینہ کو تمہارے حوالے کر دوں گا اگر ایسا نہ کروں تو تم ناغ ہو مجھے ڈس کر ختم کر دینا میں اس شخص کی پیشکش پر غور کرنے لگا جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ چہرے سے اچھا خاصہ شریف لگتا تھا اور میں ایک ایسی شکل میں گرفتار تھا جس کا کوئی حل میرے پاس نہیں تھا حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کی دنیا میں آ کر انسانوں کی شناخت ایک دلچسپ مشغلہ تھا اگر ایمبینہ بھی ساتھ ہوتی تو ہم اس سے مشغلہ کہہ سکتے تھے لیکن اب تو یہ میری مجبوری بن گیا تھا میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا لیکن ماضی کی دنیا میں میرا حشر کیا ہوگا کیا میں زندہ انسانوں کے درمیان جاؤں گا اہ ایک ایسا تجربہ کرو گے تم جس پر تمہیں خود یقین نہیں آئے گا جنگل پہاڑ دریا سب کچھ تمہارے جانے پہچانے ہیں میں تمہیں جس علاقے میں بھیج رہا ہوں وہ بڑا دلچسپ اور غیر معمولی طور پر وہاں کی زندگی وہاں کے حالات کا تذیع کر کے اسے اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا اور میں جب تمہیں ماضی کے سفر سے واپس بلاؤں گا تو پھر میں اس کے بارے میں سوالات کروں گا اور وہی میری محنت کا سلح ہوگا ہاں یہ وعدہ ہے کہ ایمبینہ کو میں چاہے کائنات کے کسی گوشے میں تلاش کروں لیکن اسے تم تک پہنچانا میرا فرض ہوگا بڑی اچھی پیشکشتی میرے خیال میں مجھے مار لینی چاہیے تھی میں نے اس سے کہا وہاں مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا نہیں بلکل نہیں پہلی بات تو یہ کہ وہ گزری ہوئی باتیں ہوں گی تم بشک ان باتوں میں ایک کردار بن جاؤ گے عمل بھی کرو گے مگر وہ عمل بھی ماضی کا ایک حصہ ہوگا تمہاری جان کو وہاں کوئی خطرہ نہیں ہوگا اگر وہاں کوئی خطرہ ہوگا تو میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا تم بے فکر رہو اس بارے میں ٹھیک ہے میں اس کے لئے تیار ہوں میں تمہارے جسم کو سنہری اور اتنا خوبصورت بنا دوں گا اور تمہارے جسم کو ایک ایسی قوت بخشوں گا جو دنیا کے عام لوگوں میں نہیں ہوتی تم انوکھے کہلاؤ گے اور جو بھی تمہیں دیکھے گا حیرت سے پاگل ہو جائے گا ایسی خوبصورتی ایسی خوبصورت زندگی تمہیں اور کوئی نہیں دے سکتا یہ پیشکش میں نے اس شخص کو بھی دی تھی جو پہلے میرے قبضے میں آیا تھا لیکن شاید یہ سب کچھ تمہاری تقدیر میں ہے پروفیسر رازی میں نے جواب دیا جو واقعات میرے ساتھ پیش آئے تھیں وادی اشمولہ کے رہنے والوں کو ان کی مکمل تفصیلات کا علم ہو جاتا تو کوئی بھی ہزار سال کی زندگی پانے کے بعد اپنے آپ کو اس طرح کے تجربات کے حوالے نہ کرتا اور کبھی یہ نہ سوچتا کہ اپنی جون بدل کر ایک نئی دنیا میں داخل ہو جائے بہرحال میں پروفیسر رازی کے تجربات سے گزرتا رہا پتہ نہیں میرے بدن کو کیسے کیسے رنگ دیے گئے مجھے کیسی کیسی مشینوں میں ڈالا گیا مجھے اپنے جسم کی توانائیوں کا پورا پورا احساس ہو رہا تھا اس کے علاوہ پروفیسر رازی نے مجھے بے لباس کر کے ایک مشین میں بند کر دیا اس مشین پر ماضی لکھا ہوا تھا اندر بڑی گھٹن تھی اچانک ہی مجھے یوں لگا جس سے پوری مشین اولٹ پلٹ ہو رہی ہو مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا میری ہوش و حواس میرا ساتھ چھوڑنے لگے اور بہت ہی مشکل وقت میں داخل ہو گیا پھر آہستہ آہستہ جب میرے حواس کسی قدر بہتر ہوئے تو مجھے پانی کے ہولے ہولے بہنے کی آواز سنائی دی میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی اور اس کے بعد کتھ کو سمجھنا چاہا گھنے درختوں کے جھنڈ چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے اور میں ایک پہاڑی ندی میں بہ رہا تھا جس کا پانی ششے کی طرح صاف شفاف تھا پانی کا اس قدر حسین رنگ میں نے بہت ہی کم دیکھا ہوگا میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا اور ندی کی رفتار بہت تیز سی میں اس تیز رفتاری سے لطف اندوز ہوتا رہا کبھی کبھی بہاؤ کے ساتھ تیرنے لگتا اور کبھی اپنے طاقتور بازوں کے سہارے بہاؤ کے خلاف تیرتا مجھے یہ مشکلہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا نہ میں نے محول کو پوری طرح سمجھا تھا نہ حالات کو بس یہ فرد بخش پانی تھا اور میں چنانچہ بہت دیر تک پانی میں نظر آتا رہا کبھی کبھی میں پانی کی تہ تک چلا جاتا تھا تہ میں عجیب و غریب شکلوں کے پتھر جگہ جگہ بکھرے ہوئے تھے ان پتھروں کے رنگ اور تران تران کی شکلیں مجھے بہت دلکش لگ رہی تھی بہرحال میں ان پتھروں کو دیکھتا رہا ایک دفعہ میں ابر کر سطح پر آیا اور ابھی تھوڑا سا اوپر ہی ابرا تھا کہ مجھے یوں لگا اچانک جیسے کچھ ہو گیا ہو مجھے چاروں طرف سے جال میں جگڑ لیا گیا یہ درختوں کی چال سے بنا ہوا ایک جال تھا جو میرے جسم کے گرد کسا گیا تھا اور اس کے خانے بہت ہی چھوٹے چھوٹے تھے شاید سمندر سے بڑی بڑی مچھلیاں پکننے کے لیے اس جال کو استعمال کیا جاتا تھا لیکن اس وقت میں اس جال میں پھنس گیا تھا میں نے جیسے ہی ہاتھ پیر ہلانے کی کوشش کی جال کے پھندے میرے جسم کے قریب اور مضبوطی سے کس گئے انسانوں کی اس فطرت کو میں اچھی طرح جانتا تھا ویسے اگر میں چاہتا تو اپنی جسمانی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس جال کو توڑ سکتا تھا لیکن مجھے پروفیسر رازی یاد تھا جس نے مجھے اپنے تجربے کا شکار کیا تھا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے میں اس جنگل کا اندازہ بھی لگا رہا تھا اور ان انسانوں کو بھی دیکھ رہا تھا جو اس جال کو باہر کھینچنے میں مصروف تھے میں نے اپنا بدن ڈھیلا چھوڑ دیا اور تھوڑی دیر کے بعد میں ان لوگوں کے قریب پہنچ گیا ان کے چھوٹے قد لیکن بدن مضبوط تھے اور وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے پھر میں نے ان کے اطراف میں دیکھا ان کی عورتیں اور ان کے بچے بھی دور کھڑے اس صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے بہرحال ایک لمحے کے لیے تو مجھے گھبرہت سی محسوس ہوئی اور میں نے سوچا کہ میں اس جال سے نکل جاؤں لیکن پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اگر ان لوگوں کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو پہلے یہ دیکھوں کہ یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں چنانچہ میں خاموشی سے زمین پر بیٹھ گیا اور میں نے خود کو آزاد کرانے کی کوئی کوشش نہیں کی اس دوران مردوں اور عورتوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیل لیا تھا میں نے دیکھا کہ ان کے پاس بہت سے ہتھیار وغیرہ بھی تھے انسانوں کی دنیا میں آنے کے بعد میں اس بات سے بھی واقف ہو گیا تھا کہ انسان اپنے ہاتھ کا استعمال نہیں کرتے بلکہ وہ مختلف چیزوں سے اپنی جبوں کو نقصان پہنچاتے ہیں پھر بھی مجھے ان میں سے ایک کی آواز سنائی دی یہ کون سی دنیا کا ہے انسان ہے تمہارے خیال میں یہ کون ہو سکتا ہے کیا کہا جا سکتا ہے ہمیں تو یہ بہت عجیب و غریب لگتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہم میں سے نہیں وہ لوگ میرے بارے میں نظریاتی باتیں کرتے رہے اور ان کے خیال کے مطابق دنیا صرف اسی جگہ تک محدود تھی جس کے ایک چھوٹے سے حصے میں وہ آباد تھے وہ سمندر کی بات بھی کر رہے تھے جو ایک دوسری دنیا تھا بہرحال کافی دیر تک میں ان کی فضول باتیں سنتا رہا وہ لوگ میرے بارے میں عجیب غریب باتیں کر رہے تھے اور انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں ان کی زبان اور ان کی باتیں سمجھ رہا ہوں اصل میں یہ بھی میری ہی شخصیت تھی کیونکہ میں انسان نہیں بلکہ جانور تھا حشتات الارض میں سے تھا انسان کوئی بھی زبان بولتے کم از کم میری سمجھ میں آ سکتی تھی دوسری بات یہ تھی کہ پروفیسر رازی یہاں کے بارے میں معلومات چاہتا تھا بہرحال بہت دیر تک مجھے ان لوگوں کی باتیں سننے کا موقع ملا اس کے بعد میں نے کچھ ہنگامیں دیکھے ایک کالے رنگ کا آدمی تھا جوان چھوٹے کت کے جو ان چھوٹے کت کے لوگوں کو یہ نسبت کافی لمبا تڑنگا تھا اس نے اپنا ہلیہ بہت عجیب و غریب بنا رکھا تھا اس کے جسم پر مختلف پرندوں کے حسین و جمیل پر چپکے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر اور جسم پر جگہ جگہ رنگ بھی لگے ہوئے تھے ایک لمحے کے لیے کے اندر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ ان لوگوں میں سے کوئی بڑا آدمی تھا کیونکہ وہ سب اس کے سامنے گردن جھکائے کھڑے تھے پھر ان میں سے چند افراد اسے میرے بارے میں بتانے لگے ان میں سے ایک نے کہا یہ ندی میں تیر رہا تھا پہلے تو ہم یہ سمجھے کہ ایک بڑی سی مچھلی ہے جو شاید بڑے سمندر سے تیرتی ہوئی ندی میں آگئی ہے لیکن جب ہم نے اسے انسانوں کی طرح ہاتھ پیر چلاتے دیکھا تو ہم حیران ہو گئے اور آخر کار ہم نے اسے جال ڈال کر پکڑ لیا تمہیں اس کے متعلق اور کچھ نہیں معلوم ہو زکا اس نے پوچھا نہیں سردار ان میں سے ایک نے جواب دیا کیوں جب تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ انسان ہی کی مانند ہے تو تمہیں اس سے بات کرنی چاہیے تھی ہم نہیں جانتے سردار کہ یہ انسانوں کی طرح بول سکتا ہے یا نہیں تم ذرا دیکھو یہ ہے تو انسانوں جیسا ہی لیکن تھوڑا سا انسانوں سے مختلف نظر آتا ہے تم بے وکوف ہو ہٹو میں اس سے بات کرتا ہوں سردار آگے بڑا اور اس نے کس قدر نرم لہجے میں مجھ سے کہا کیا تم بول سکتے ہو میں یہ بات جانتا تھا کہ اس شخص نے جس کا نام پروفیسر رازی تھا مجھے ماضی میں اس لیے بھیجا ہے کہ زمانہ قدیم کے لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کروں اور ان کی شخصیت کا جائزہ لوں یہ پتہ چلاوں کہ یہ لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں اور اس کے لیے بہتر یہ تھا کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کروں جیسا کہ اچھے انسان ایک دوسرے سے کرتے ہیں چنانچہ میں نے یہ کہا ہاں میں تمہاری زبان بول سکتا ہوں تمہارے انداز سمجھ سکتا ہوں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم لوگوں کا دوست ہوں کسی طور تمہیں نقصان پہنچانے پر امادہ نہیں ہوں سردار میری آواز سن کر خوشی سے جھوم اٹھا اس نے فخریاں نگاہوں سے اپنے ساتھیوں کی جانب دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے دوستانہ انداز میں میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا میرا نام بینگو ہے اور میں اس قبیلے کا سردار ہوں ہم لوگ ایک لمبی مدد سے اس سرسبز و شاداب جنگل کے اس گوشے میں رہتے ہیں جنگل بہت بڑا ہے اور اس کی کوئی حد نہیں اس کے بعد سمندر شروع ہوتا ہے اور جہاں سے سمندر شروع ہوتا ہے وہاں سے دنیا ختم ہو جاتی ہے اب تم ہمیں اپنے بارے میں بتاؤ تمہارا نام کیا ہے کیا تم اسی جنگل یا اسی دنیا کے باشندے ہو یا کہیں اور سے آئے ہو ایک ایسی دنیا جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کیونکہ تمہارے اندر کچھ تبدیلیاں ہیں تمہارا جسم سنہری ہے اور تمہارا قد لمبا ہے جبکہ اس جنگل میں ہمارے اس علاقے میں رہنے والے تم جیسے نہیں ہیں میرا نام پراتا ہے اور میں اس جگہ سے آیا ہوں یعنی سمندر کی دوسری طرف سے اس طرف کی دنیا سے آہ واقعی بلکل سچ کہتے ہو ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ تم اس دنیا کے انسان نہیں ہو آؤ ہم خوش ہیں کہ تم ہم تک پہنچے اور اس کے بعد سردار مجھے لے کر بستی کی جانب چل پڑا اور ہمارے پیچھے عورتوں مردوں اور بچوں کا ایک حجوم تھا بستی تک پہنچنے کے لیے ہمیں زیادہ دور نہیں جانا پڑا اور جھوپڑیوں کی کتاریں تھوڑی دیر میں نظر آنے لگیں جو انسانوں کے رہن سین کا ایک مقصود طریقہ ہوتی ہیں اگر ماضی میں دیکھا جائے تو یہ لوگ بھی اسی انداز میں رہتے تھے کیونکہ حال کے جس حصے میں میں نے شہری عبادیوں کو دیکھا تھا ایمبینہ تو انہیں دیکھ کر ہی دہشت زدہ ہو گئی تھی وہ بڑے بڑے شاندار مکان بنے ہوئے تھے جبکہ یہ چھوٹے چھوٹے جھومپڑے بہرحال ان جھومپڑوں کی کتاروں میں ایک نظام اور ترتیب نظر آ رہی تھی جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ماضی میں بھی انسان کافی ذہین ہوتے تھے انہوں نے جھومپڑیوں کے درمیان ایک وسیع میدان اور ایک خوبصورت سبزہ زار لگایا ہوا تھا جہاں ہری ہری گھاس اگی ہوئی تھی اور گھاس کے کناروں سینکروں قسم کے رنگ بڑھنگے پھول سجے ہوئے تھے وہ لوگ مجھے لیے ہوئے اسی سبزہ زار میں آ گئے اور پھر سردار نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا جب ہم بیٹھے تو ہمارے قبیلے کے دوسرے مرد عورتیں اور بچے بھی بیٹھ گئے بہت سے لوگ جو پہلے سے اپنی جھومپڑوں میں موجود تھے باہر نکل کر آ گئے اور ہمارے ساتھ شریک ہو گئے غالباً وہ سب کے سامنے میرا مکمل تعارف حاصل کرنا چاہتے تھے اور میں دلی دل میں ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ دوستوں میں تو انسان ہوں ہی نہیں تم مجھے دوسری دنیا کا انسان سمجھتے ہو تو یہ تمہاری بے وکوفی ہے اور ہاں ایک آسانی مجھے حاصل ہے کیونکہ میں دوسری دنیا کا انسان قرار پر چکا ہوں اس لیے جو کچھ بھی کہوں گا اور اگر کوئی چیز تمہارے لیے اجنبی ہوئی تو اس پر آسانی سے یقین کر لوگے اور پھر انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا تمہارا ادھر کیسے آنا ہوا اور تمہاری دنیا کیسی ہے میرا یہاں آنا صرف ایک اتفاق ہے اور میری دنیا اتنی دور ہے جس کے بارے میں تم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے ہاں واقعی ادھر کے لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں ہم تمہیں اپنے درمیان خوش آمدیت کہتے ہیں اور تم یہاں اس وقت تک آرام سے رہو جب تک تم رہنا چاہتے ہو تھوڑی دیر کے بعد میرے لیے کھانا آ گیا بینگو کی ہدایت پر میرے لیے یہ کھانا لائے گیا تھا میں نے خاموشی سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر انسانوں کی مانے تھوڑا بہت کھانے میں مصروف ہو گیا قبیلے کے تمام لوگ میری آمد پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور میری نگاہیں ان سب کا جائزہ لے رہی تھیں پتہ نہیں یہ میری کون سی حص تھی یا تو یہ کہ انسانوں کی دنیا میں مجھے انسانی حصوں کا بھی اندازہ ہو گیا تھا کیونکہ جہاں میں نے بے شمار انسانوں کے چہروں پر اپنے لیے خوشی کے اثار دیکھے تھے ایک وہیں ایسا چہرہ بھی میری نگاہوں میں آیا تھا جس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت اور ناپسندیدگی نظر آ رہی تھی بہرحال اس کے بعد میں نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی تو مجھے پتہ چلا کہ اس کا نام ہینالا ہے یہ قبیلے کا جادوگر تھا اس قبیلے میں ایک خاص حیثیت حاصل تھی اور سردار بنگو سمیت تمام لوگ اس کا زبردست احترام کرتے تھے مجھے یوں لگا جیسے وہ لوگ ہینالا کے بارے میں خوف کا شکار ہوں اور اس کے اندر کوئی ایسی بات ضرور تھی جس کی وجہ سے وہ اس سے ڈرتے تھے بہرحال ہینالا خاموش اور سرد نگاہوں سے مجھے گھو رہا تھا بنگو نے اس سے میرا تعرف کروایا تو اس نے ایک لفظ میرے بارے میں نہ کہا اور پھر ان تمام باتوں کو سننے کے بعد جو میں نے انہیں بتائی تھی اس نے کھانے میں بھی ہمارے ساتھ شرکت نہیں کی بلکہ بڑی نفرت سے انکار کرتے ہوئے کہا نہیں تم جانتے ہو کہ میں عام لوگوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا اگر تم دیوانگی کا شکار ہو تو میں نہیں یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور وہاں سے شلا گیا بنگو ایک لمحے تک اسے دیکھتا رہا میں نے محسوس کیا کہ بنگو کے چہرے پر تشویش کے اثار ہیں لیکن بہرحال وہ کچھ بولا نہیں تھا یہاں تک کہ سورج چھپنے لگا اور شام کے مناظر نمائع ہوتے چلے گئے سردار مجھ سے اجازت لے کر چلا گیا تھا لیکن اس نے میری خاطر مدارت کے لیے کچھ لوگوں کو مقرر کر دیا تھا نہ جانے کیوں میرے ذہن میں یہ تصور پیدا ہو گیا تھا کہ پروفیسر رازی کے لیے مجھے ان لوگوں سے معلومات حاصل کرنی چاہیے حالانکہ میں تو بالکل مختلف چیز تھا انسانوں کی اپنی خواہشات کو بھی پوری طرح نہیں سمجھتا تھا بلکہ ابھی تو انہیں سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا لیکن نہ جانے کیوں پروفیسر رازی کی خواہش مجھے اپنی خواہش محسوس ہوئی جو لوگ میرے ساتھ تھے میں نے ان سے معلومات حاصل کی اور شام تک ان لوگوں کے ساتھ گفتگو گئے دوران مجھے ان کے بارے میں بہت سی باتوں کا علم ہو گیا یہ آزاد زندگی گزارتے تھے یہاں کوئی بھی کسی کو پسند کر سکتا تھا اور ایک مرد اور ایک عورت بغیر کسی رکابت کے آپس میں زندگی گزار سکتی تھے پھر ایک لڑکی میرے پاس پہنچی جو چھوٹی سی عمر کی تھی اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی میں تو یہی سمجھا تھا کہ یہ مجھے سردار بینگو کے حکم سے لیکن اپنے جھونپڑے میں لے جا کر اس نے مجھے اپنی ماں سے ملایا جو تیس بتیس سال کی ایک عورت تھی اور اس کا بدن بھی انتہائی طاقتور اور توانہ تھا عورت نے اپنی بیٹی کا تعرف مجھ سے کراتے ہوئے کہا اس کا نام لاکہ ہے بہرحال لاکہ مجھے کس مقصد کے لیے یہاں لائی تھی یہ میں نہیں جانتا تھا لیکن ان دونوں ماں بیٹیوں نے مجھے بہت زیادہ محبت سے اپنے درمیان کو شامدیت کہا اور لاکہ کی ایمان لاغی کہنے لگی دوسری دنیا کے اجنبی کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ ہر جگہ جہاں بہت سے لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں کچھ بری لوگ بھی پائے جاتے ہیں ہنالا ہمارے ہان کا برا انسان ہے اور وہ تمہیں بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے تم اس سے ہوشیہ رہنے کی کوشش کرو لیکن آخر کیوں افسوس اس بارے میں میں کچھ نہیں جانتا لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہنالا اجنبیوں کو پسند نہیں کرتا وہ اس قبیلے کا جادوگر ہے ہمارے سردار کو بھی اس کی حکم کی بابندی کرنی پڑتی ہے کوئی اس کا حکم نہیں ڈال سکتا اس کے قبضے میں روحیں ہوتی ہیں اور وہ مرنے والوں کی روحوں کو بلاتا ہے ان سے بات چیت کرتا ہے اور اسے سارے کام کر سکتا ہے جو دوسرے نہیں کرتے ہمارے قبیلے میں کوئی بھی اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا وہ بیماروں کو ٹھیک کرتا ہے اور بیماریوں کو یہاں سے دور بھگا دیتا ہے میں نے بڑی حیرت سے یہ سب سنا تھا سامپوں کے قبیلے میں وادی اشمولہ میں ہشالہ بھی ایسی ہی ایک شخصیت تھی لیکن وہ تو بہت اچھا تھا بہت مہربان اور ہر ایک سے محبت کرنے والا بہرحال یہ سب کچھ جاری رہا اور میں پروفیسر رازی کے لیے بہت سی معلومات حاصل کرتا رہا بہت کچھ معلومات مجھے وہاں سے ملیں اصل میں حینالہ کا وہ یہ خوف تھا کہ باہر کی دنیا سے کوئی ایسا شخص یہاں نہ آ جائے جو اس سے زیادہ باثر اور طاقتور حیثیت کا مالک ہو بہرحال یہ وقت بڑی دلجسپی سے گزرا میں نے سلسلے میں لاکہ سے سوال کیا لاکہ تمہاری زمین پر ایسا کوئی شخص آ چکا ہے جس کی وجہ سے حینالہ کو پریشانی اٹھانی پڑی ہو ہاں دو دفعہ ایسا ہو چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کی لوگ حینالہ کی بات مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود میرے قبیلے کی فطرت میں محبت چھپی ہوئی ہے اجنبی باہر کی دنیا کا ہو یا ہم میں سے ہی کوئی ہم اس سے ہم اس سے محبت کرتے ہیں وہ بھی ایک آدمی تھا ہم ہی لوگوں جیسا نجانے کون سے جنگل سے راستہ بھٹک کر ہمارے علاقے میں نکل آیا تھا جب وہ کہتا تھا کہ اس کا تعلق کسی دوسرے قبیلے سے ہے اور وہ شکار کے دوران اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر ادھر آ نکلا ہے اسے تو ہماری زبان بھی نہیں آتی تھی اور نہ ہی ہم اس کی زبان سمجھتے تھے لیکن وہ اشاروں سے ہمیں اپنے بارے میں بتاتا تھا ہمارے سردار نے اس کی بات سمجھ لی اور اسے پناہ دی لیکن ہینالا نے اسے الہدہ جا کر سمجھایا کہ یہ شخص درحقیقت ایک بدروح ہے اور انسانی بھیس میں ہم لوگوں کو تباہ کرنے کی عرض سے آیا ہے اس لئے اس کو فوری طور پر ہلاک کیا جانا ضروری ہے ہمارا سردار ہینالا کی اس بات سے خوفصدا ہو گیا اور اس نے اجنبی کی ہلاکت کا حکم دے دیا اس اجنبی نے سردار کی بہت خوش آمد کی اور اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ یہاں سے چلا جائے گا اور ان لوگوں کی دنیا میں مداخلت نہیں کرے گا لیکن سردار نے ہینالا کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی آخر کار اجنبی نے یہاں تک کہا کہ وہ اسی وقت یہاں سے جانے کے لیے تیار ہے لیکن ہینالا نے سردار سے کہا کہ بستی سے نکلتے ہی یہ اجنبی اس ساری بستی کو آگ لگا دے گا کیونکہ یہ ایک بدروح ہے اس لئے سردار نے اسے ہلاک کروا دیا ہے اور اس کا گوش پورے قبیلے میں تقسیم کر دیا گیا دوسرا موقع آج سے کچھ دن پہلے پیش آیا تھا لاکا نے اپنی بات چاری رکھتے ہوئے کہا وہ بھی ہمارے ہی جیسا انسان تھا اس کا بھی رنگ اور جسم ہماری ہی طرح تھا اس کو جنگلی کتوں کے غول نے گھرے میں لے لیا تھا اس کے پاس ایک کمان موجود تھی لیکن تیر ختم ہو چکے تھے اور صرف کمان کی مدد سے کتوں کو اپنے آپ سے دور رکھنے کی کوشش کا رہا تھا کہ ہمارے قبیلے کے لوگوں نے اسے دیکھ لیا اور سب نے مل کر کتوں کو مار بھگایا بستی کے لوگ اسے بستی مل لے آئے لیکن حیلانہ نے اسے دیکھتے ہی فیصلہ سنا دیا کہ وہ خود ایک خونخواہ جانور ہے جس نے انسانی شکل اکتیار کر رکھی ہے رات ہوتے ہی وہ اپنی اصلی شکل میں آ جائے گا اور بستی والوں کو چیج پھار کر کھا جائے گا بینگو نے اس سے بھی کہا کہ اگر وہ سچ مچ بھیڑیا ہے تو پھر کتوں سے کیوں خوف صدا ہے تو اس کے جواب میں ہینالا نے اسے بتایا کہ دراصل یہ سارے کتے بھی بد روحیں تھیں اور اس نے اس بستی میں داخل ہونے کے لیے یہ سوانگ رچایا تھا بہرحال ہینالا نے حکم دیا کہ اس شخص کو فوری حلق کر دیا جائے ورنہ وہ ساری بستی کا خون پی جائے گا چنانچہ اس شخص کو بھی حلق کر دیا گیا اور اب تم تیسرے اجنبی ہو جو اس بستی میں داخل ہوئے ہو مجھے نہیں معلوم کہ ہینالا نے تمہارے بارے میں کیا سوچا ہے لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اس نے تمہاری آمد کو پسند نہیں کیا ہے معلوم نہیں اس نے بینگو کو تمہارے بارے میں کیا بتایا اور اب بینگو تمہارے بارے میں کس انداز میں سوچ رہا ہے دلچسپ بے حد دلچسپ اگر میں انسان ہوتا تو ان باتوں سے مجھے خوف کا احساس ضرور ہوتا لیکن بس اس بات سے مطمئن تھا کہ بے شک میں ماضی میں ہوں اور نہ جانے کتنی صدیاں پیچھے آ گیا ہوں ہو سکتا ہے یہ وہ دور ہو جب میں نے اپنی دنیا میں جنم لیا ہوں یا ہو سکتا ہے یہ وہی دور ہو لیکن خیر کم از کم یہ میری دنیا نہیں تھی البتہ جو واقعات پیش آ رہے تھے وہ بڑے دلچسپ تھے انسان ہر دور میں ایک ہی انداز میں زندگی گزارتا رہا ہے نفرت رکابت ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی فکر اپنی ناپسندیدہ شخصیتوں کو اپنے آپ سے دور کر دینا یہی سب کچھ اب تک مجھے انسانوں میں نظر آیا تھا بہرحال یہاں ایک دشمن بھی موجود تھا جس کا نام ہینالا تھا البتہ لاکہ میرے ساتھ بہت امدگی سے پیش آ رہی تھی اس نے رات کو سونے سے پہلے مجھ سے کہا تھا اہ کاش ہینالا تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے ورنہ بڑی مشکل پیش آ جائے گی میں تو تمہارے لیے بہت پریشان ہو گئی ہوں بہرحال اپنا خیال رکھنا لیکن لاکہ کا کہنا بلکل درست تھا شیطان تو شیطان ہی ہوتا ہے ہینالا نے وقت کا انتظار نہیں کیا دوسرے ہی دن صبح صبح ہنگامہ ہو گیا اور ایک عجیب و غریب کہانی سننے کو ملی بستی کے ایک موزش شخص کا چار سالہ بیٹا رات کو گم ہو گیا موزش شخص کی جھومپری کے باہر خون کے دھبے پائے گئے اور عجیب و غریب پنجوں کے نشانات بستی میں کوہرام مچ گیا ترہ ترہ کی باتیں ہونے لگیں سردار بنگو کو بھی اطلاع ہوئی اور وہ وہاں پہنچ گیا تحقیقات شروع ہو گئیں میں نے بھلا انسانوں کی دنیا کے شترنچ کہاں دیکھے تھے تفصیل آہستہ آہستہ ہی معلوم ہو رہی تھی قدموں کے نشانات بڑے چکڑا دینے والے تھے وہ اس معزز شخص کے گھر سے شروع ہوتے تھے اور نہ جانے کہاں ہوتے ہوئے اس جگہ تک پہنچ جاتے تھے جہاں میرا قیام تھا لیکن مجھے تو اس وقت لطف آیا جب اس سلسلے میں بستی کے سب سے ذہین اور سب سے سمجھدار اور لوگوں کی مشکلات دور کرنے والے ہینالا نے سے رجوع کیا گیا تو ہینالا نے تحقیقات شروع کر دیں اس نے قدموں کے وہ نشانات دیکھے اور بہت ساری مختلف حرکتیں کی میں نے دیکھا کہ لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے ہیں بہرحال وقت گزرتا رہا اس کے بعد ہینالا نے جو بیان دیا وہ یہی تھا کہ رات کو کوئی نامعلوم درندہ سوتے ہوئے بچے کو اٹھا کر لے گیا ہے درندے کے قدموں کے نشانات اور جھومپڑے کے ٹوٹے ہوئے حصے پر اس کے نشانات موجود ہیں اور اس کے قدموں کے نشانات بھی مل گئے ہیں لوگ اتران تران کی حرکتیں کرتے رہے اور اس کے بعد ہینالا نے اپنا بیان دیا تم لوگ اس خوفناک درندے کو بستی سے باہر تلاش کر رہے ہو جبکہ وہ بستی کے اندر موجود ہیں